سبسٹرائب کریں ہماری چینل کو اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ہماری لیٹر اسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو میر چینل ناظرین میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں کلین یا کارپٹ کو ساف رکھنے کے حوالے سے ایسے زبردست طریقے لے کر حاضر ہوئی ہوں جن سے آپ اپنے کلین کو ساف سرہ پرنا سکتے ہیں یہ طریقے استعمال کر کے ایسا لگے گا جیسے کلین آج ہی خرید کر لائے ہوں ناظرین کلین بہت ہی زیادہ مہنگے اور قیمتی ہوتے ہیں اگر ان پرداغ یا مٹی وغیرہ لگ جائے تو انہیں ساف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پر خواتین کو اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ لمبے عرصے تک اگر کلین کو سٹور کر کے رکھنا ہو تو کیسے رکھتے ہیں اور اگر ان کے داغوں کو ساف کرنا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں ناظرین آج میں آپ کو مختلف داغوں کو مختلف طریقے سے ساف کرنے کے بارے میں بتاؤں گی ناظرین ٹاپک کے در جانے سے پہلے میں ان ناظرین سے التجاہ کرنا چاہتی ہوں جو میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ وہ اس ویل میں اپلوڈ ہونوالی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسان ہی پہنچ سکے تو پڑھتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی طرف ناظرین بہت ہی آسان طریقے ہیں آپ ایک بار ضرور ازمار کا دیکھئے گا ناظرین اگر آپ کے کلین پر سیاہی کے داغ لگ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے گرم پانی اور ایک عدد کپڑا گرم پانی میں کپڑے کو ڈبو کر پانی کے ساتھ پہلے سیاہی کو ساف کریں اور پھر دنر کے ساتھ رگڑ کر ساف کریں سیاہی کا داغ مکمل ساف ہو جائے گا ناظرین اگر آپ کے کلین پر چکنائی یا سالن کے داغ لگ جائیں تو آپ نے لینا ہے نمک، سرکا اور کھانے کا سوٹا ان کو مکس کر کے گھاڑا سا پیس بنا لیں اور جہاں پر چکنائی ہو وہاں پر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں اور پانچ منٹ کے بعد اسے رگڑیں اور ساف کر دیں اس سے آپ کے چکنائی کے تمام داغ ساف ہو جائیں گے ناظرین اگر آپ کے کلین پر چائے گر جائے تو اس کے داغ کو ساف کرنے کے لیے گرم پانی ایک گلاس لیں اس میں دو چمر سفیز سرکا لیں ان کو مکس کر کے جہاں پر داغ ہوں وہاں پر لگا دیں دس منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیں پھر پانی میں کپڑا گیلا کر کے پھیریں اس سے تمام داغ ساف ہو جائیں گے اگر کلین پر مٹی گر گئی ہو یا کسی اور قسم کا گند پڑا ہو اسے ساف کرنے کے لیے کلین پر سوٹا چھڑک دیں دس سے بیس منٹ تک ایسے ہی رہنے دیں پھر ویکیوم کلینر سے ساف کریں اس سے مٹی اور گندگی ساف ہو جائے گی ناظرین اگر آپ نے اپنے کلین کو لمبے عرصے کے لیے سٹوڑ کرنا ہو تو پہلے اسے اچھے ساف کریں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کلین مکمل طور پر سوکھا ہوا ہو پھر اس کو رول کر کے براؤن رنگ کے کاغذ میں لپیٹ کر رکھ دیں کلین کو ہمیشہ اندھیرے والے کمرے میں رکھیں اور جہاں ہوا کا گزر ہو وہاں پر رکھیں ناظرین اگر آپ میرے ان طریقوں پر عمل کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ نے کلین آج ہی خریدا ہو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ شیئر کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ